اس دن کے بعد سے قبلہ نے حرام خور کہنا اور منشی جی نے نوکری پر آنا چھوڑ لیا مگر حرام خور کے علاوہ بھی تو اور بھتیرے الفاظ ہیں دل دکھانے والے زرنی گل خان کو سخت سست کہتے کہتے ان کے مو سے روانی اور سرگرانی میں وہی گالی نکل گئی جو اچھے دنوں میں ان کا پکیہ کلام ہوا کرتی گالی کی بیانہ گونج تھن تھناتی وہی درہ آدم خیل کے پہاڑوں تک پہنچی جہاں اس کی بیوہ ماں رہتی چھے سال کا تھا جب اس کی ماں نے بیوگی کی چادر ہو رہی تھا بارہ سال کا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں میں ذرا اور بڑا ہو جاؤں تو تجھے کراچی میں نوکچکری کر کے پہلی تنخواہ سے بغیر پیون کی چادر بھیجوں گا اسے آج تک کسی نے یہ گالی نہیں دی تھی جوان خون غسیلہ مزاج پتھان کی غیرت اور پختوں کا سوال تھا اس نے قبلہ کی ٹوپی اتار کر زمین پر پھینک دی اور چاکو تان کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا بڑھے میرے سامنے سے نکل جا نہیں تو تیرا پیٹھ تھاڑ کر تیرا کلیجہ کچھا چبا جاؤں گا تیرا پلید مردہ بللی پہ لگا دوں گا ایک گاہت میں بڑھ کر چاکو چھینہ بڑھے نے جھک کر اپنی مخملی ٹوپی اٹھائی اور گھر جھاڑے بغیر سر پر رکھی دس کندرہ منٹ بعد دکان پر تعلہ لگا کر گھر چلیا بیوی سے کہہ دیا اب ہم دکان نہیں جائیں گے تھوڑی دیر میں محلے کی مسجد سے عشاء کی اعزان کی آواز بلند ہوئی وہ دوسرے ہی اللہ اکبر پر حضور کر کے کوئی چالیس سال بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بیوی دھک سے رہ گئی کہ خیر تو ہے وہ خود بھی دھک سے رہ گئے تھے اس لیے کہ صرف سوائے دو صورتوں کے اور کچھ یاد نہیں رہی بطر بھی ادورے چھوڑ دیئے کہ یہ تک یاد نہیں آرہا تھا کہ دعای خنوط کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں دراصل وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ بھی سکتا اور یوں ٹوٹتا ہے اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنوں بیگانوں حد یہ کہ خود اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی سلا کر لیتا ہے یعنی اپنے آپ سے اسی منزل پر بصیرتوں کا نوزول ہوتا ہے دانش اور بینش کے باب کھلتے ہیں چشم ہو تو آئینا خانہ ہے دہر مو نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ اس رات انہیں نیند نہیں آئی فجر کی آزان ہو رہی تھی کہ ٹمبر مارکٹ کا ایک چوکیدار ہاپتا کھاپتا آیا اور خبر دی حضور حضور آپ کی دکان میں ہاگ لگ گئی ہے وہ آگ بجانے والے گاڑی ہے جو میں تین بجھے ہی آگئی تھی لیکن حضور آگ آپ ہی آپ تھوڑی لگتی ہے طبلہ جب دکان پر پہنچے تو سرکاری اسطلح کے مطابق آگ پر قابو پایا جا چکا تھا جس میں فائر بریگیٹ کی مستاذی اور کارکردگی کے علاوہ اس کو بھی بڑا دخل تھا کہ اب جلنے کو کچھ رہ نہیں گیا تھا شولوں کی لپ لپاتی دو شاخہ زبانیں کالی ہو چلی تھیں البتہ چیڑ کے تختیں ابھی تک دھڑ دھڑ جل رہے تھے اور فضا ان کی تیز خوشبو کے آتشی آبشار میں نہائی ہوئی تھی جتنا مال تھا سب جل کر کوئلا ہو گیا راک ہو گیا کونے میں ان کا صرف دفتر بچ رہا عرصہ ہوا کانپور میں لالا رمیش اندر نے ان سے کہا تھا کہ حالات چھیک نہیں ہے دکان کی انشورنس پالیسی لے لو تو انہوں نے اپنے ملمن کے کرتے کی چنی ہوئی آستیم کو پلٹ کر اپنے بازوں کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں دکھاتے ہوئے کہا تھا یہ رہی جالوں کی انشورنس پالیسی لے پھر اپنے ڈنٹر کھلاتے ہوئے بولے ذرا چھو کر دیکھو لالا رمیش اندر نے اچھمبے سے کہا لوہا ہے لوہا نہیں فولاد کہو دکان کے سامنے خلقت کے تھٹ لگے تھے ان کو لوگوں نے اس طرح راستہ دیا جیسے جنازے کو دیتے ہیں ان کے چہرے پر ان کا چہرہ جذبات سے آ رہی تھا نہ لبی بے سوال پر کوئی لرزش انہوں نے اپنے دفتر کا تعلق کھولا انکم ٹیکس کے حسابات اور گوشوارے بغل میں مارے اور گودام کے مغربی حصے میں جہان ابھی چیڑ کے تختوں سے شولے اور خوشبوں کی لپے اٹھ رہی تھی تیز تیز قدموں سے گئے پہلے انکم ٹیکس کے کھاتے اور پھر چابیوں کا بچھا نظر آتش کیا پھر آہستہ آہستہ ڈائیں بھائیں نظر اٹھائے بغیر دفتر میں دوبارہ داخل ہوئے دیوار پر سے حویلی کا فوٹو اتارا رومال سے اسے پہنچ کر بغل میں دبایا اور دکان جلتی چھوڑ کر گھر چلے آیا بیدی نے پوچھا اب کیا ہوئے گا انہوں نے سر جھکا لیا اکثر خیال آتا ہے کہ اگر فرشتے انہیں جنت کی طرف لے گئے تو وہ جنت کے دروازر پر کچھ سوچ کر چھتا جائیں جزوان انہیں جلد اندر جانے کا کہے گا تو وہ سینہ تانے کچھ کہیں گے دکھاتے گئے یہ جھوڑ کر آئے گئے شکریہ سے ژیوڑ کر رہا کو پسکل کرنے کا شکریہ 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 اور کتنی عزت اتاریے گا I would just like to introduce them Jawad Vavad Khan Nasrul Hasan and Misa Munakri ایک چھوٹی سی بات صرف یہ کہ ہم کراچی لٹریچر فیسٹیبل میں پرفارم کرنے والے ہیں اور مزید آپ کو جاننا ہو کہ ہمارے آگے کی پرفارمنسز کیا کیا ہیں تو باہر ہماری دوست بیٹھی ہیں ان کے پاس اپنے ایمیل ایڈریسز دکھوا دیجئے تاکہ ہم آپ کو مطلع کرتے رہیں آپ کے آنے کا بہت شکریہ